اللہ اکبر جب مفتی جابرہ نے آلہ خضر کا پرچن لے کر اللہ اکبر شہر کے چیتنک کا پیزان لے کر جب جابرہ کی سرزمین کا پہتے ہیں اللہ اکبر جو بلک تھا اس کو بلک کہا ہے جو کہیں تھا اس کو کہیں کہا ہے دین کی تبدیل کری ہے تو کچھ بہابیوں کا نبک حضرمیت نہیں ہے یہ کون آیا ہے یہ کون آیا ہے یہ کون آیا ہے اور لوگوں نے بتایا تجھے معلوم محروم ہے شہر ربا کا ایک شہر مر آیا ہے تیرے مر آیا ہے تو بہابی تو چالباب ہوتے ہیں نا وہ انہی حیثیت سے تو بلکل کھوکلے ہوتے ہیں نا انہوں نے ایک ہسٹری شیٹر کو سائٹ کیا میں یہ تاریخ بتا رہا ہوں جو جابرہ کے بچے بچے سے آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ اکبر اور جب میں گیا ہوں تو ایک بچے نے مجھے تاریخ بتائی ہے وہ اس کو موٹی ایک رقم کی گدی تھمائی کہ یہ رکھیے جناب کہا کس لیے کہا کہ تنہیں اتنا کرنا ہے کہ وہ ایک آیا ہے مولانا وہ دریلی کی داد کرتا ہے اس کو تمہیں رات و رات مدر کر دینا ہے نہ اس کا کوئی رشتے دار ہے نہ کوئی اس کا قریبی قرابت دار ہے کون تمہارے بارے میں کیس کرے گا پوچھے گا اس نے وہ رقم جیم میں رکھی اور رکھنے کے بعد حضرت حضور مفسی دابرہ اللہ اکبر کسی نے کہا ہے نا کہ اللہ اکبر یدے بیضہ لیے پھرتے ہیں اپنی آج تینوں میں نہ پوچھیں خرکہ پوشوں کو نہ پوچھیں خرکہ پوشوں کو نگائے ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضہ لیے پھرتے ہیں اپنی آس تینوں میں یدے بیضہ لیے پھرتے ہیں اپنی آس تینوں کے اندر وہ لیتے آیا اللہ اکبر اصلحہ اپنی جیم کے اندر رکھ کر حاموشی سے حضور مفسی جاورہ کے دروازے پر پہنچیا تو دیکھا ایک اجزہ اس کا انتین تینار کر رہا ہے کہ آئیے تو سہی ملاقات کریے تو سہی مسافحہ ہی ہو جائے اب وہ تو دھنا دھنا بھاگا وہاں سے لیکن اس میں سوچا ہے حیث تفاق ہوگا ہوگا آج دہا ہوگا اسے ابھی بہن میں نہیں آیا دوسری رات پھر پہنچ گیا پیسے کی گرنی تھی نا پیسے کی گرنی میں اچھے اچھو کو برباد کر دیا ہے اچھے اچھو کو برباد کر دیا ہے اچھو اچھو کی نسلوں کو برباد کر دیا ہے تو پیسے کی گرنی تھی پہنچا دوبارہ پھر اب کے بار ازدہا اس کی طرف نبکہ ذرا ملاقاتوں کرنے آجا پھر بھاگا تیسری مرتبہ پھر آیا تو یہ مفتی جعبرہ کہاں نبکہ ان خرقہ پوچھوں کو نگاہے ہو تو دیکھنے کو جدہ بیزہ لیے پھرتے ہیں اپنی آتیوں میں نگاہے کنیا اس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے چین ہوگا دلوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات بھی ہوں گے ذرا دور سے یہ قرآن ہے قرآن یہ وہاں بھی کہتے ہیں نا ارے یہ موہ مبارک شریف یہ حضور کے قدم مبارک شریف ارے اس کی تعظیم کیوں کر رہا ہم نے کا تعظیم کروائی موسیٰ علیہ السلام آو قرآن آہ اہل سنت کا دامر الحمدللہ دلائل سے پا بھرا ہوا ہے آو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ قرآن ہے رب فرما رہا ہے وہ تابوت سکینہ تفسیر خازن اور تفسیر مدارک دیگر تفسیر کے اندر آتا ہے کہ وہ ایک شمشات کی لکڑی کا ایک تابوت تھا اس کے اندر تھا کیا تو تفسیر کے اندر آتا ہے پہلے کے دور کے نبیوں کی تصاویریں تھیں جو من جانب اللہ بنائی گئی تھی ان کے پیرہن تھے ان کا اصا تھا حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کا اور ان کی نالین پاک تھی تفسیر خازن میں آیا ان کی نالین اس تابوت کے اندر تھی جس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام کی نالین ہو جس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کا اصا ہو اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام کے پرہن ہو کپڑے ہو اور رب کہے ان کے سبب تمہیں چین ملے گا اور تمہیں کامیابی ملے گی بنی اسرائی جب بھی جنگ کرتے تفصیل میں آیا بنی اسرائی جب بھی جنگ کرتے جو جنگ کے اندر سب سے آگے وہ تابوت کر دیتے رب اس تابوت کی برکت سے انہیں کامیاب کر دیتا ذرا زور سے ذرا زور سے پہلے یہ تبرکات کا پوزہ دینا اور ان کی عظمت کہا کہ ہم نے کہا حضرت حارون علیہ السلام کی مومن قوم ہے کی جب توجہ توجہ جو میں بیان کرنے لگا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کے تبرکات ان کی نال ہے اور ان کا عزاق اس کے لئے سبب ہے وہ لوگ کا سین بھی عطا فرمائے کامیابی بھی عطا فرمائے وہ میرے خطور تو کریم آمون علیہ السلام میرے خطور تو امام و بیسول ہے نا وہ تو فرداد سارے جہاں سے ہے پرزم ہو لیجے تبرکات کے سور قرآن کہے کہ زیور کا چھل ہے کہ امام و انبیاء کے تبرکات کے حضرت جاتے نہیں جائے گا لیکن نیک مدم آگے پرنگا آگے چھلنگا قرآن اور آگرین آباد تک کے لیے ہمارے لیے بہتے تعلیم ہے قرآن ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے نوک بندوں کے تبرکات کے طور اللہ اپنے نوک بندوں کے اوپر رحمت کا نجول فرماتا ہے رحمت کا نجول فرماتا ہے میرے ذہن میں ایک حدیث پاک آئی امام بخارے نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ایک حدیث پاک آئی کون ہے یہ حضرت فاروق آدم رضی اللہ عنہ کے شہدادے ہیں جن کا نام عبداللہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث پاک سنو فرماتے ہیں کانا یدعو ابن عمر یدعو علا منبر اللذی یجلسو علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخطبت سمہ یدعوہا علا وجہی ذرا جور سے اس کا ترجمہ سنو بخارے شریف کی حدیث پاک ہے اور یہ شہدادے فاروق آدم کے ہیں یہ شہدادے فاروق آدم کے فرماتے سے سیتا اب ہم جب گئے غریب نواز کے آسکانے پر روگے غریب نواز سے لگائے ہاتھ اور منا سہرہ پاس ہم پہنچے بہرائی شریف لگایا ہاتھ روگے غازی پر ملے اپنے دھیروں پر وہاں پہنچے وہاں پہنچے کہاں پہنچے ہم نے فاروق آدم کے شہدادے سے تجھے اے وہاں پہنچے اے دو بندی تجھے ابنیسی طریقہ مبارک ہو اور الحمدللہ ہم غلامانے آلہ حضرت کو طریقہ صحابہ مبارک جرہ زور سے ایک حدیث پاک بہت نو بچ کے تیس منٹ ہوگا پانرہ میٹ بچے ہیں اور بحمدللہ میں آپ رشن تو پانچ منٹ میں بھی کر دیتا ہوں پانرہ میٹ بہت ہے سنو حدیث پاک آیا حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ ان کا دور آیا خلیفہ اللہ خلیفت المومنین امیر المومنین فاروق آدم جن کے بارے میں آقا فرمائے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکانا عمر تو یہ عمر ہوتے جن کے بارے میں آقا فرمائے کہ شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے جس راستے پر میرا فاروق جاتا ہے ذرا دور سے تاریخ فاروق آدم کا ایک بات جہنے آیا دریائے نین میں دہنا بند کر دیا تھا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں دریائے نین میں دہنا بند کر دیا تھا فاروق آدم کا مرتبہ دیکھو اور کرامت دیکھو فاروق آدم کی دریائے نین میں دہنا بند کر دیا وہاں کے جو حاکم تھے انہوں نے رکھا بھیجا حضور یہاں کی کافروں کی ایک ریت رہی ہے کسی کسی جوان عورت کو بنا کر چرہار کر کر وہ دریائے کے بھیر چاہتے ہے تو یہ دریائے بھیتا ہے تو حضور ہم نے یہ طریقہ بند کر دیا لیکن دریائے کا بہنہ بن ہو گیا وہ پیاس سے مرنے کی کگار پر آ گئے ہے حضور کیا کرے فاروق آدم رضی اللہ تعالی نے چٹی لکھ رہے ہیں خبر لکھ رہے ہیں فاروق آدم وہ جو آقا نے فرمایا جو راستے پر چلے اس کے آگے حضور فاروق آدم قلم چلتا ہے فرماتے ہیں کہ میں چٹی لکھ رہا ہوں اس کو دریائے کے اندر جا کر ڈال دینا اور جب دریائے کے اندر ڈال دینا تو مجھے خبر دینا وہ چٹی گئی وہ کیا لکھا بھی اس کو کسی کو خبر نہیں ہے جب گری وہاں کے حاکم کے پاس پہنچی انہوں نے دریائے میں ڈالا فرماتے ہیں ابھی وہ چٹی دریائے کی زمین تک بھی نہ پہنچی جی اور پانی پہلا سنو ہو گیا براجیر سے بولے وہاں بھی آقا کیا کر سکتے ہیں ہم نے آقا کے غرام کیا کر سکتے وہ مجھے پھارت آدم اس رکے کے اندر لکھا کیا تھا تو منا فرمایا کہا نہیں بتانا پڑے گا تو سنو میں نے لکھا تھا اے دریائے نیل اگر تُو اپنی مرضی سے بہتا تھا تو عمر تجھے حکم دے رہا کہ مرد ہے اور اگر تُو رب کی مرضی سے بہ رہا ہے تو حضور لیکن میں یہ بیان نہیں کرنے جا رہا تھا واقعی میرے دہن میں آگئے میں بیان کچھ اور کرنے جا رہا تھا فاروق اعظم حضور کا زمانہ بظاہد چلا گیا حضرت سبیق اکبر بظاہد دنیا سے تشریف لے گئے زمانہ حضور کا تو حضور بظاہد دنیا سے تشریف لے گئے حضرت فاروق اعظم خان لے کعبہ کے تواف شروع کرنے میں شروع آپ کہاں سے کروگے آپ سب سے پہلے آپ حضر اصبت کی طرف اشارہ کروگے اور حضور سنو شریعت کے تیم پہلا حکم یہ کہ سنگ اصبت کو موں سے چونو زرہ جوڑ سے کچھ کنیکٹ ہوا تیومنے سے کچھ کرنڈ بہور تیومنے سے ایک قوم ہے تیومنے پر گھئی کودتی ہے ہاں سمجھ نے آیا نا حکم ہے کہ سنگ اصبت کو موں سے چونو چلو چلو دنہ دن ہم گئے تو ہمیں تو طریقہ معلوم تھا چون لے گا ہم تو وہ اللہ عدرق کا مدار چون چکے تھے ہم تو مفتی آزم ہم کا مدار چون چکے تھے ہم تو شیر سنت کا مدار چون چکے تھے ہم تو مفتی دابرہ کے مدار سے پر حاگر جی بی لیکن کچھ دیوبن کے وہ بھی پہنچے جو چون پر ڈائی ڈائی سب حنفی حکم یہ ہے کہ موں سے چیمو اور اگر بھیڑ زیادہ ہو تو وہ ہاتھ اس پتھر پر لگا لو اس ہاتھ کو چیمو چیمو حرصت ہو دہانہ نئی جلیزہ رب کی رحمت ہے اور اگر کوئی کئے ہاتھ بھی مدارہ ہمارا بھیڑ اتنی ہے تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اشارے سے چیمو اور ساتھ ہم جائے جو مکری ہونا سیما وہ ہاتھ کیا جو مدی ہونا سیما بڑے عبادت تیری کرنے ہوں ہندوستان سے پہلے ریادت تیری عبادت تیری کرنے آئے ہیں ہم مجھے تجھے آئے ہیں یہ تم نے شروعات ہی تنوانے سے کر دی ہے شروعات ہی تنوانے سے کر دی ہے تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا یہ اور ارہی ہے جو میرے مہدیوں کے مدار قسمنے کو اہے بھی شرک شرک بڑے بھی تھا یہ جو مولد قیامت پر حلے Jáس دیرنہ تھا اور ان کی عبرق بھی سکھانے تھی تو اگر مہدیزہ زیادی کا مدا ہے تنوانے کا نقل تو اگر حرید مہدیزہ زیادی کا مدا ہے تنوانے کا نہیں کیے لیکن تو یہ چنوانوں تھا وہاں نہ صحیح کعوے میں صحیح اب فاروق آدم پہنچے لیکن میں بیان کرتے ہیں حدیث بخاری کی امام بخاری نقل فرما رہے ہیں کہ اللہ اکبر حضرت فاروق آدم ربی اللہ تعالیٰ پہنچے جیسے ہی سنگ ازباد کی پہتاس پہنچے نظریہ دیکھنا نظریہ نگاہ دیکھنا جو چاہتے ہیں بیان کرنا جو چاہتے ہیں درس دینا فاروق آدم فرماتے ہیں اِنِّ اَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَغُرُّ وَلَا تَنْفَهُ وَلَوْ لَا رَعَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْهُ وَسَلَّمْ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتَكَ حضرت فاروق آدم فرماتے ہیں سنگ ازباد میں جانتا ہوں کہ تو نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے لیکن میں تجھے اس لیے چونوں گا کہ میرے حضور میں تجھے چونوں گا فائصلا خطاب فائصلا خطاب فاروق آدم میں جباد دے دیا کہ ہمارے لیے ایک نظریہ ہے جو آخری شیاب نہیں شرحیہ ہے فرمایا کہ لو رأیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے حضور کو نہ دیکھا ہوتا یقبلو کا تجھے چومتے ہوئے میں تجھے نہ چوم تھا ایک روایت اور ذہن میں آگئی آٹھ منٹ بچے حضور سے کہہ دو یہ سلیہ حدیبیہ ہو رہی ہے بخاری شریف حدیث سلیہ حدیبیہ آقا تشریف لے کے آئے کافروں نے کہا کفار مکہ نے کہا کہ حضرت عثمان کو بھیج دیجئے مہائدے کے لیے حضرت عثمان ازنورہ نے بھی اکیلے تشریف لے گئے کافروں کی جھرمٹ کے اندر اکیلے تشریف لے گئے پھر روایت میں آیا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت عثمان ازنورہین کو شہید کر دیا گیا پھر آقا نے بیعت عثمانی کری یعنی بیعت عثمانی کری وہ ایک الگ تفصیل ہے کبھی وقت ہوگا میں اس بات کو ایک تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا لیکن بہا بخاری شریف حضرت عثمان ازنورہین تشریف لے گئے اب کافر ابو جہل موجود ہے عطبہ موجود ہے شہبہ موجود ہے حضرت عثمان ازنورہین تقریباً چھ سال یا کبھو بہت اس سے زیادہ کارسہ ہو گیا ہے کبھی ابھی تک کھانے کعبہ کے تواف نہیں کیا ہے اس کے مزے نہیں دھائی ہے کھانے کعبہ کا تواف نہیں کیا حضرت عثمان ازنورہین پہنچے کہ مہائدہ ہونے سے پہلے پہلے اپنے دن مہائدہ ہو گیا تو ان کافروں نے کہا اے عثمان ہم تونیوں کو تواف نہیں کرنے دیتے لیکن جب تم آہی گئے ہو کھانے کعبہ کے اندر تو تواف کر کے چلے جاؤ کافر کہنے ہیں اے عثمان چھ سال ہو گا یہ ہے تواف نہیں کیا ہے کافر کہنے ہیں اے عثمان آئے ہیں پھر تواف کر کے جائے حضرت عثمان ازنورہین کا دواف کر لو درہ دور سے حضرت عثمان ازنورہین کافروں کو دواف جتے سنو کہیں کافروں سنو جب میرے آقا کانے کعبہ کا سراف نہ کریں گے اس مان کافر نہیں کرے گا اس لیے کعبہ کے بھی سوالہ میرے آقا ہمیں بلان رہا ہے اعلیٰ غدرت بولے بھوتے کہا خلیلو بنا کعبہ علماء لولاقوال صاحبی سب پہرے در کی ہے سب پہرے در کی ہے اعلیٰ غدرت بولے صدیق بل کے غار مجزہ ان پہ دو چکے اور حفظ جانتو جانے فنوز غرر کی ہے مولا علی مواری کریین پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب پہ علا حفر کی ہے لیکن وہ بات بہت دور چلی گئی بیان کچھ اور کرنے والا تھا آج باتیں اتنی آئیں کہ تفصیل ہو گئی لیکن یہ آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں ارسے اندور مفتی جاورا کے اندر کون مفتی جاورا میں نے تاریخ پڑی ہے ان کی اور بہت کچھ سوانے حیات بھی لکھی ہے ان کی کچھ معاملات کی وجہ سے اس میں تاخیر ہو گئی اللہ اکبر وہ جو اپنے وطن کو چھوڑ کر پلی بھیت آئے تبلیغ دین کے لیے اور پلی بھیت شریف بچے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر نکل گئے کبھی ننگن کے اندر ہے کبھی تاریخ دیکھو یک کی جاورا کی کبھی اسی دین کی تبلیغ کے لیے جاورا جیسی خوشت زمین پر ہے جہاں پر پانی پینے کے لیے بھی زمین پر نیچے پانی موجود ہو جو ہے اٹھا کر تاریخ دیکھو مقتی جاورا کی میں نے تاریخ پڑی ہے کہ اللہ اکبر جب مقتی جاورا نے آلہ خضر کا پرچن لے کر اللہ اکبر شیرے بچے سنکھ کا پیزان لے کر جب جاورا کی سر زمین پر پہنچے ہیں وہاں تبلیغ کے دینے مقیم کری ہے اللہ اکبر جو ولک تھا اس کو ولک کہا ہے جو کہیں تھا اس کو کہیں کہا ہے دین کی تبدیل کری ہے تو کچھ وہاں پر کھل بلیغت نہیں ہے یہ کون آیا ہے یہ کون آیا ہے یہ کون آیا ہے اور لوگوں نے بتایا تجھے مادن مہین ہے شیرے ربا کا ایک شیرے مر آیا ہے شیرے مر آیا ہے تو وہاں بھی تو چالباد ہوتے ہیں نا وہ انہی حیثیت سے تو بلکل کھوکرے ہوتے ہیں نا انہوں نے ایک ایک ہسٹری شیٹر کو سائد کیا میں یہ وہ تاریخ بتا رہا ہوں جو جاورہ کے بچے بچے سے آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ اکبر اور جب میں گیا ہوں تو ایک ایک بچے نے مجھے تاریخ بتائی ہے وہ اس کو موٹی ایک رقم کی گدی تھمائی کہ یہ رکھیے جناب کہا کس لیے کہا کہ تمہیں اتنا کرنا ہے کہ وہ ایک آیا ہے مولانا وہ بریلی کی بات کرتا ہے اس کو تمہیں رات و رات مدر کر دینا ہے نہ اس کا کوئی رشتے دار ہے نہ کوئی اس کا قریبی قرابت دار ہے کون تمہارے بارے میں کیس کرے گا پوچھے گا اس نے وہ رقم جین میں رکھی اور رکھنے کے بعد حضرت حضور مفصیح دابرا اللہ اکبر کسی نے کہا ہے نا کہ اللہ اکبر یدے بیضی لیے پھرتے ہیں نگائے ہو تو دیکھ ان کو یدے بیدہ لیے پھرتے ہو اپنی آس پیلوں میں وہ لیتے آیا اللہ اکبر اصلحہ اپنی جن کے اندر رکھ کر خاموشی سے حضور مفید جاوریہ کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا ایک اجزہہ اس کا انتظار کر رہا ہے کہ آئیے تو صحیح ملاقات کریے تو صحیح مصافحہ ہی ہو جائے اور وہ تو دھنا دھن بھاگا وہاں سے لیکن اس میں سوچا ہے صفاق ہوگا ہوگا آگا آگیا ہوگا اسے ابھی بہن میں نہیں آیا دوسری رات پھر پہنچ گیا پیسے کی گرمی تھی نا پیسے کی گرمی میں اچھے اچھوں کو برباد کر دیا ہے اچھے اچھوں کو برباد کر دیا ہے اچھوں اچھوں کی نسلوں کو برباد کر دیا ہے تو پیسے کی گرمی تھی پہنچا دوبارہ پھر اب کے بار اجزہہ اس کی طرف نبکہ ذرا ملاقات تو کرنے آ جا پھر بھاگا تیسری مرتبہ پھر آیا تو یہ مفتی جعورہ کہا نا نپوس ان خرقہ پوشوں کو نگاہیں ہو تو دیکھ ان کو جبے بیزہ لیے پھرتے ہیں اپنی آتیوں میں نگاہیں کنیاں اللہ حبہ شنات پہشان گئی اور پھر تیسری بار جب گیا تو ازدہ نہیں ملا تب جا کر محسل میں جا کر بیٹھ گیا سوچنے لگا چار پانچ دخنوں ہیں یہ جائیں تو میں کچھ اپنا کام کروں حضور مفتی جعورہ تبلیغ دین کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں آدھا گھنٹا نہیں بدرتا ہے جن کی دنیا بدل داتی ہے قدموں میں گرتا ہے کہتا ہے اللہ حبہ بھاگا دے یہ کام کی تکنیل کیلئے آئے میں آج کو تو نہیں مار پایا لیکن آج کی نگاہوں نے میرے بھن کو غیر کر دیا ہے تو حبہ کری تم اس کے بعد سارا واقعہ بیان کیا حضور مفتی جعورہ مسکراتے رہے اور مسکرانے کے بعد کہا سنو یہ بھی رب کی رحمت ہے کہ میرے ذریعے تمہیں دین و سنیت کی اللہ اکبر وہ پہچان کرا دی گئی کچھ رب با اسلام ہوا میں اگر ایسی کرامہ سے بیان کروں تو ایک گھنٹہ نہ کافی ہوگا لیکن میں بیان کیا کرنے لگا حضرت جنہ بے بغدادی ربی اللہ تعالیٰ کا واقعہ پوچھا حضرت جنیت کہ جو ہوا میں اورے گا وہ ولی ہے کہ جو زمین پر چلنے لگے گا وہ ولی ہے کہ وہ جو ایک لمحے میں مشیق سے مغرب چلے جائے گا وہ ولی ہے حضرت جنہ بے بغدادی فرماتے ہیں نہیں نہیں تو کہا کہ کون ولی ہے ولی کی پہچاندہ ہوگی کامایا اس ققامت سے کل کرامہ کامایا جس کو دیکھنا جس کو دیکھنا جس بندہ خدا کو دیکھنا کہ دین کے اوپر مضبوطی سے قائم ہے فرمائے اگر ہوا میں ہونا والا بلایت ہوتی تو ہم مکنیوں کو بھی اور چنیوں کو بھی بری کہتے اگر پانی کو پر چلنا یہ قرامت ہوتی تو ہم مصریوں کو بھی بری کہتے اگر ایک لمحے میں مصر سے مغرب پر جانے والے ہم بری کہتے تو شیطان کو ہم بری کہتے نہیں بلایت یہ نہیں ہے بلایت اللہ ہے یہ جو نے مفتی ادابرہ ہیں اللہ عبر کل کا وقت ہو گیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جیسے اکابر بھی 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 اللہ عبر خیل بتاþ Club ég reis það er meðal það er og kæms ixouăt vun. vissu Júl, svobu, svo steal, küne leads. soaked! að ertu. Júl, konaðu. Júl, konaðu. Júl, konaðu. موسیقی 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 امام عشق و محبت بولے اہل سنت کا ہے بیڑا پار وہ کچھ بیڑے والے چلے تھے تو دائیں ڈھوبے تو کچھ بائیں ڈھوبے کچھ خارجی چلے تو وہ بائیں ڈھوبے کچھ رابی چلے تو وہ دائیں ڈھوبے لیکن اہل سنت کا ہے بیڑا پار ہمیں ڈھوبے نجمہ اور نعائے ہم کے ترمولے میرے دہن میں بہتی باتیں آ رہی ہیں جو میں بیان کرنے لگا تھا وہ بات کہیں اور چلی گئی سنو یہ قرآن پار اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے عوض مللہ من الشیطان الرجیم قالا لہم نبیہم اِنَّا آیت ملکہی اَن يَعْتِيَكُمُ تَعْبُوتُ فِيهِ سَقِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ عَلُو مُسَوَ عَلُو حَارُونَ تَحْمِلْهُ الْمَلَائِكَةَ قرآن پار قرآن پار رب فرمارا ہے نبیتا ہے کہ یہ سین کا ذکر اگر سہی حاجتیں بھی ہو ذکر شودائے کریں گا پھر بھی اس کا کرنا نہ جائی مات اللہ مات اللہ 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 اتنی حضر و قمزے وہ جن کے بارے میں آقا نے فرمایا الحضر و الحسین و سیدہ شباب احل الجنہ حدیث بار بار یہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بارے میں کوئی مل کھولے اور ہم نے راہیہ میاں پر صحیح جوالے یہ نہیں ہوئی ہوتا ہے جو ہمارے سردار کے خلاف مولی باتا رب نے اپنے اتخاف دی تو جب بڑا بڑا کچا صحیح میں دیکھتے مردانیت 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 حس لگے آنا حضرت لیکن ضرور میں بتانے کا لگا تھا بات تستور چلی آئی آئی ایک کتاب لکھی گئی اس کا نام خلافت معاقیہ ویجیدہ دیا گیا نائتر کا نام نام مسلم کا نام جانی رنجنے والے کا نام اللہ محمود احمد عمد آس کے وندی ہے مہم سلمانوں یاد رکھ لینا ان حضور کے اہلِ بیت کے بدداروں کو پہچان لو آل اہلِ بیت کے بدداروں کو پہچان کر ان سے بچو گے تو کل اہلِ بیت کے قرآن میں پہچان کر جہنم سے بچان لے گی اس کے اندر کو خبیص لتا ہے کہ حسین باغی تھا ماد اللہ ماد اللہ ماد اللہ یزید کے اوپر واجب تھا کہ حسین ہے قدم ترے ماد اللہ ماد اللہ ماد اللہ میرے آقا نے دودہ سو سال اہلِ بیت پر بتا دیا تھا اہلِ بیت کا مخالف کون پر تھو گا درے ہو درے ہو جنہوں نے اہلِ بیت کی مخالفہ کر کر کچھ کلی اہلِ بیت چھو گیا ہے اب اہلِ کنت دو الحمدللہ نہ آج اہلِ بیت کی کچی کو چھوڑے گے نقل چھوڑے گے وہ اس سے کہنے والوں نے لہا کہ پھلا پھلا جگہ پھلا جگہ پھلا جگہ رکھا گیا میں نے جہاں چاہرین لو تب اہلے میںнесکہ لیںگے آجیں آجیں آجتے ہیں مرت hineINT اور ہر رہے تک مرت 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 کے زر اے نا دلیک تو مارا لگا وابی چور وابی چور